ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہے دوپیر کا ٹائم ہے اور ابھی ہم پی رہے ہیں چاہے ابھی میرے نند آئے ہوئے تو بیٹھ کے چاہے پی رہے ہیں ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں نند نند کے پوتے بیٹے اور ساتھ میں آج میرے ماما جی اور ماما جی کا بیٹا بھی آئے تھے تو کافی رونک بھرا دن رہا کافی بات چیز چلی اور خوشی خوشی دن نکل گیا کیونکہ جب آنے جانے والے رہتے ہیں تو پتہ نہیں کیس ٹائم نکل جاتا ہے اکیلے تھوڑے مطلب بور ہو جاتے جب فری ہوتے ہیں تو اور ابھی شام کا ٹائم ہے لیٹ ہو چکے ہیں تو ساتھ میں بناوں گی چاہے کیونکہ دو گیشٹ پھر سے آئے ہوئے ہیں اور ساتھ میں آج ہم بنا رہے ہیں کھیچڑی اطول کے پاپا کا بھی زیادہ من نہیں ہے کھانے کا اور میرا بھی نہیں ہے تو ملکی پھلکی ہی کھیچڑی بنا لیں گے اور یہ صبح کا ٹائم ہے جب میں پوچھا لگا رہی ہوں اور کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سلم ٹرم کیسے ہو تو اس اچھے جب بیٹھ کے پوچھا لگاتے ہو تو ایک ایکسسائج بھی آپ کی ہوتی ہے اس سے آپ کا سریر بھی ہلکا پھلکا بنا رہتا ہے کافی اچھا لگتا ہے جب بیٹھ کے اگر آپ کے گھٹنوں میں پروگلم نہ ہو کمر میں گھٹنے میں پروگلم نہ ہو تو بیٹھ کے پوچھا لگانا کافی جی ہو جاتا ہے اور یہ بار کی بالکینی تو جیسے پیچھے کی بالکینی سے شروعات کرتی ہوں ہیں سب سے پہلے وہاں کی بوش کر کے اور پھر اندر کے روم میں پوچھا لگا کے اور اس کے بعد ادھر کی بالک یعنی صاف کرتی ہوں کیونکہ بار میٹی زیادہ آتی ہے پوچھے سے کام نہیں چلتا ہے تو دھولنے سے ہی ایک دو مگ پانی ڈال کے ہی دھول جاتا ہے اور تھوڑی دیر بار کا ویو دیکھ لیتی ہوں اچھا لگتا ہے اور بار آج کل کافی دھوہ دھوہ ہو رکھا ہے کیونکہ ایسے بولتے ہیں کہ چاول جب نکالتے ہیں تو اس کا جو پیچھے کچھرہ بچ جاتا ہے اس کو جلاتے ہیں تب اتنا دھوہ ہو جاتا ہے لیکن کافی ایسے موسم ہو رکھا ہے ایسے لگتا ہے ایسے کہ دندوالا ہے لیکن سانس لینے میں بھی بار آتے ہیں تو دکھت ہوتی ہے اتنا زیادہ دھوہ آج کل رہتا ہے اور یہ کافی لوگ گھر کے آگے کھڑے تھے تو میں نے الگا سا ویڈیو شوٹ کیا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ حضرت سے بائک کیار بار گھوم رہے ہیں تو کون ہے پتہ رہنا چاہیے اور ابھی لگا رہی ہوں میں بار کے روم میں پوچھا تو دیکھو بوڈی تو کافی فلیکسیول ہے میری کیونکہ پوچھا لگانے مجھے کوئی بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے چار پائی کے نیچے کیونکہ چار پائی کو زیادہ ادھر ادھر نہیں کرتی ہوں جیسے فرس پہ سکریچہ آ جاتے ہیں الگا الگا کرتے ہی کافی نیسان ہو گئی ہے تو میں تھوڑا دیکھو یہاں پہ آج میں کافی لیٹ بھی ہو گئی ہوں کام کرنے میں کیونکہ سبح پھر گھر میں گیشت آئے تھے اور یہاں پہ میں کر رہی ہوں واش ویشن ساف اور کبھی بھی آپ گھر میں واش ویشن لگواتے ہیں تو اس کی چار جو دیواری ہوتی ہے اس کو بڑی رکھنی چاہی ہے ہمارے میں جیسے چھوٹی ہے تو میریر پہ ہر بار جب ہاتھ دھولتے ہیں تو چھنٹے آ جاتے ہیں اور اچھا نہیں لگتا ہے ایسے لگتا ہے ساف سپہنی کی ہے تو کئی بار دن میں نا سکا کپڑا لے کے اور میرر کی کلیننگ کرنی ہوتی ہے کیونکہ چھنٹے ہی چھنٹے ہو جاتے ہیں پانی بار گرتا ہے تو یہ مجھے سب سے بڑی سمشیاں لگتی ہے کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے ابھی لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا حال نکلتا ہے تو فرنس یہ بات میں نے جانکاری کے لیے بتائیے آپ کو کیونکہ واش ویشن جو ہوتا ہے اس میں نل جاتا تے چل جاتا ہے پانی بار تک گرتا ہے اسی لیے اور یہاں پہ پورا کام ہو چکا ہے کپڑے سوک چکے میں لے آئیوں بار سے کپڑے سم سمیٹوں گی اور پریس کرنے والے ایک بار کے لیے رکھ لوں گی کیونکہ سیام کے ٹائم یا پھر دو فیر کے ٹائم جب میں فری ہوں گی تب ہی میں پریس کروں گے لیکن سمیٹنے والے ہوتے ہیں وہ میں ساتھ کے ساتھ سیٹ کر دیتی ہوں ان کو میں نہیں چھوڑتی ہوں ایسی اور پیچھے تھوڑا سا کام چل رہا ہے ساف سپائی کا تو مٹی گرتی ہے تو میں نے جلدی ہی کپڑے اتار لیا اور یہ دیکھو برتن برتن بھی زیادہ نہیں سوکتے ہیں آج لیکن میں نے دھوک یہ لوکی نئی طریقے کی جو ماما جیاتے ہوئے لے کے آئے تھے دو ترے کی لوکی ہوتی ہے تو یہ لے کے آئے ہیں میں سب جی بناؤں گی دیکھتی ہوں کیسی بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے کب اچھے سے مطلب برتن برتن سوکے کر کے ان کو سیٹ کر دیا ہے کیونکہ تھوڑا سا پانی کو ساف کرنا جروری ہوتا ہے جب اپن برتن اندر واپس سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں کھاؤں گی کھانا چھاچ میں نے ڈال لیا ہے چھاچ کے بغیر تو کھانا بلکل بھی اچ اچھا نہیں لگتا ہے تو گیس جب آئے تھے تو آتے ہوئی چھاچ لے کے آئے تھے تو یہ زیادہ سب سے زیادہ جروری ہوتی ہے چھاچ جب آ جاتے تو خوش ہو جاتی ہو اور ابھی کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو آپ یہ کھانا کھا لیجی اور کھانا میرا دیکھئے سلم ٹری میں رہنے کا راج یہ بتا رہی ہوں کہ کبھی کھچڑی کھا ہو کبھی بلکل کم کھانا کھا ہو تو کھانا میں اتنا ہی کھانے والی ہوں آرام سے بیٹھ کے اور جلدی میں ہوں لیٹ ہو چکے ہوں نہیں تو پھر بھر نیچے بیٹھ کے ہی کھانا کھاتی ہوں اس سے آپ کو آپ جتنے فلکے لے کے بیٹھتے ہیں اتنے سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے کبھی آپ نیچے بیٹھ کے کھانا کھا کے دیکھئے گا آپ کا زیادہ کھانا کھانے کا من نہیں کرے گا کیونکہ جلدی پیٹ بھر جاتا ہے جب نیچے بیٹھ کے آپ کھانا کھانا کھاتے ہیں تو ویڈیو جیسی بھی لگی ہو کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا لائک شیئر سسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ہر بار بھولتی ہوں کہ شیئر تو زیادہ سے زیادہ کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلدی